اور اب ایک بڑے اہم ایشو پر بات کریں گے صبح کی یہ خبر ہے حافظ آباد نے ایک چونکہ دینے والی خبر آئی حافظ آباد بون میرو کیس کی کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لڑیوں کا بون میرو نہیں ریڑ کی ہڈی کا پانی حاصل کیا گیا ملزمان جہیز کا لالچ دے کر لڑکیوں کی ہڈی کا پانی نکالتے تھے متاثرہ لڑکی کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا خاتون سے میں چار ملزمان گریفتار کر لیا گئے پولیس نے تین ملزمان کا دو روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا اس پر ہم مزید تفصیل جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد زمیر ہمارے نمائنے ہیں سید محمد زمیر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شخص جو پکڑا گیا ہے اس کے خلاف مقدمہ بون میرو چوری کا ہے لیکن یہ پانی چوری کی ہٹا تھا ریڑی کی ہڈی کا تو یہ کیا خود ڈاکٹر ہے کوئی سپیشیلائزڈ ہے اس نے اس کام میں سپیشیلائزیشن کی ہوئی ہے جی نہیں یہ ایک مظہور آدمی ہے اور یہ اپنے آپ کو جس تک ہیڈ کواچر ہسپتال حافظ آباد کا ملازم ظاہر کرتا تھا یہ کوئی کوالی فائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مظہور آدمی ہے جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مظہور آدمی ہے تو پھر یہ پروسیجر کیا کون کرتا تھا کوئی ڈاکٹر ہے جو یہ عمل کیا کرتا تھا ان لڑکیوں کی ریڑی کی ہڈری سے پانے نکالا کرتا تھا کون یہ پروسیجر کیا کرتا تھا یہ اس گروہ میں جو ہیں تین مرد ہیں اور ایک خاتون ہیں جو سادہ لوگوں کو بھرگلاتے تھے اور اس گروہ کے جو چار ملزمان اس وقت گرفتار کیے جا چکے ہیں پولیس ان میں سے تین ملزمان کا علاقہ مجلسیت کی ادادت سے نمان لے چکی ہے جبکہ خاتون جو ملزمان ہے اسے گروڈیشل کر کے گیر بجوا دیا ہے پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ان ملزمان نے بارہ سے زائد لڑکیوں کے جسم سے خون اور مادہ لینے کا اطراف کیا ہے اس خون اور مادہ کو تجزیہ کے لیے لاہور لبارٹی بجوا دیا گیا ہے مرکزی ملزم ندیم نے لڑکیوں کی ریر کی ہڈی کا پانی نکالنے کا اطراف جرم کر لیا ہے اب تک بارہ سے زائد لڑکیوں کے سیمپل لیے ہیں ملزم ندیم کا یہ کہنا ہے سیمپل ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازم کو دیتا تھا ملزم ندیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ خالہ محلے کی لڑکیوں کو لالچ دے کر لاتی تھی تھانا حافظ آباد کے ایسے چو اجاز بٹ کا کہنا ہے لیکن ملزمان سے متاثرہ خواتین کی تصاویر ان کے شناتی کارٹ کی فوٹو کاپیز اور دوائیں بھی ملی ہیں اپنے آپ کو ڈی ایچ کیو کا ڈی ایچ کیو سیول ہفتال آبز آباد کا یہ ملازم شو کرتا ہے یہ ٹوٹل چار افراد ہیں ان میں سے تین میل ہیں اور ایک فی میل ہے اور جب یہ مدعی جو ہے سرفراد اس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ میری بیٹی کے اس میں سیمپل لیے ہیں جانسہ دے کر کہ میں نواز شریف سکیم کا ایک جہیز پیکج جو ہے وہ آپ کو دینے جا رہا ہوں تو یہ چونکہ غریب لوگ تھے یہ اس کے جانسے میں آگئے اور اس نے کہا کہ میں نے فارم پور کرنے ہیں جہیز پیکج جو ہے اس کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا میڈیکل بھی لگے گا تو اس نے پھر ان کا سیمپل لیے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اچھکوتا معاملہ ہے کیونکہ یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں کہ کسی کا بون میرو یا رین کے ہڈی کا پانی حاصل کرنا اس کیلئے ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں اسپیشلائزیشن چاہیے ہوتی ہے کوئی اس کام کو سرانجام دے اور انتہائی نازک معاملہ ہوا کرتا ہے جس سے بندے کے آساب متاثر بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کو زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سارے زندگی کے لیے وہ مفلوج یا معذور بھی ہو سکتے ہیں ان لوگوں کا موٹف کیا تھا ہم بھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں صبح اس لڑکی کے والد کی جانب سے بتاثرہ لڑکی کے والد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ لڑکی کا بون میرو چوری کیا گیا ہے بغیر بتائے نکالا گیا ہے لیکن اب ملزم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریڑی کی ہڈی کا پانی نکالا کرتا تھا کیوں ابھی یہ معاملہ حلطلب ہے موسیقی موسیقی